محنت کی حرکت پذیری میں رکاوٹ ڈالنے والے وامل جبکہ ہم نے پریویس لیکچور میں ڈسکس کیا تھا محنت کی حرکت پذیری میں اضافہ کرنے والے وامل یعنی کچھ عوامل ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے مزدور جو ہوتا ہے وہ ایک مقام سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر شفٹ ہوتا ہے لیکن کچھ عوامل ایسے ہوتے ہیں جو مزدور کو ایک مقام سے دوسرے مقام یا ایک پیشہ سے دوسرے پیشہ میں موو ہونے میں یا ایک مقام سے دوسرے مقام میں موو ہونے میں رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں تو آج ہم وہ سارے عوامل ڈسکس کریں گے جن کی وجہ سے محنت کی حرکت پذیری میں رکاوٹ کرتی ہے تو سب سے پہلے ہے آپ کے پاس زبان اور طرزیں ماشر زبان اور طرزیں موشی رکاوٹ کرتی ہے کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں کچھ مقام ایسے ہوتے ہیں کچھ ایریاز ایسے ہوتے ہیں جہاں پر آپ کو ان ایریاز کی زبان جو ہوتی ہیں اور وہاں کا جو لائف سٹائل ہوتا ہے وہ آپ کے لائف سٹائل سے جو ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس وجہ سے بھی مزدور جو ہوتا ہے ایک مقام سے دوسرے مقام میں جاتے ہوئے یا موو کرتے ہوئے اس کو پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے سپوز کریں آپ پاکستان سے جو ہے وہ عرب کنٹری میں جاتے ہیں تو وہاں پر زیادہ جوتی وہ عربی جوتی وہ بولی جاتی ہے تو پاکستان سے جب عوام وہاں پر جاتی ہے تو شروع میں ان کو بہت سارے پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے سب سے بڑی پرابلم جوتی ہے وہ زبان اور طرزیں معاشرت ہوتا ہے ان کا رہنسین وہ ہم سے ڈیفرنٹ ہے ہماری لینگویج اور ان کی لینگویج میں بہت فارگیا تو زبان جوتا ہے زبان اور طرزیں معاشرت جی بڑا اہم افیکٹ ہے جس کی وجہ سے مزدور جوتا ہے وہ ایک مقام کچھ اور کر دوسرے مقام میں جوتا ہے وہ شیفٹ نہیں ہوتا اس کے بعد ہے رسم اور عواج ہر ملک کے اپنے اپنے رسم اور عواج ہوتا ہے تو جس کی وجہ سے بھی مزدور جوتا ہے وہ ایک مقام سے دوسرے مقام میں یا ایک ملک سے دوسرے ملک میں جوتا ہے وہ شیفٹ ہوتے ہوئے یا موف کرتے ہوئے اس کو پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے بعد ہے ذرائع نقلوں حمالے ٹرانسپوٹیشن سسٹم اور کمیونکیشن سسٹم ان وجہات کی بینہ پر بھی مزدور جوتا ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ملک نہیں ہوتا سپوز کرو اس کو جس جگہ پر وہ کام کر رہا ہے جس مقام پر وہ کام کر رہا ہے اگر وہاں پر اس کا سیلری پیکج کم مل رہا ہو اور دوسرے مقام پر جو اس کو سیلری پیکج اور اپرچنٹلی جو ہے وہ زیادہ بہتر نظر آ رہی لیکن اس مقام تک پہنچنے کے لیے اس مقام پر جانے کے لیے اس کو ٹرائیولنگ بہت زیادہ کرنے کی ٹرانسپوٹیشن سے اس کو بہت زیادہ یوز کرنی پڑتی تو اس کی کاؤس جوتی وہ زیادہ ہو جاتی اس کے اخراجات جوتے وہ زیادہ ہو جاتے آنے جانے میں اس کا پرابلم زیادہ ہوتا اس وجہ سے بھی مظہور جوتا ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کو شفٹ نہیں ہوتا کیونکہ آنے جانے میں رائے نقل و حمل کی وجہ سے ہر جگہ پر بھی مسئولیات نہیں ہوتی جس وجہ سے مظہور جوتا ہے وہ موو نہیں کرتا اس کے بعد ہے مذہبی کلافات ہے مذہبی کلافات کی منا پر بھی مظہور جوتا ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر شفٹ نہیں ہوتا ایک مذہب یا عقیدے کے لوگ باز دوسرے مذہب یا عقیدے کے لوگوں میں جا کر کام کرنا جوتا ہے وہ پسند نہیں کرتے اس وجہ سے مظہور جوتے ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جوتے ہیں وہ شفٹ نہیں ہوتا ہے کیونکہ مذہب کے ڈیفرنٹ ہونے کی وجہ سے وہاں پر وہ زیادہ کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے کام کرنے کے واضح سے اس کے بعد ہے اپنے گھر اور بطن سے محبت ہے گھر اور بطن سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنے گھر سے اور اپنے بطن سے بہت محبت ہوتی ہے جس وجہ سے وہ اپنے گھر کو اور اپنے بطن کو چھوڑنا مناسب نہیں سمجھتے کہ دوسری جگہ پر دوسرے کنٹری کے اندر جا کر وہ جائیں وہ کام کریں ان کو بس یہ ہوتا ہے کہ اپنے ملک میں رہتے ہوئے بہتر اپورچنٹی جوتی ہے اس کو اویل کر سکیں اس وجہ سے بھی مزدور جوتا ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر شفٹ ہونے میں پرابلوں ہوتا ہے اور باز لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک مقام یا ایک شہر سے دوسرے شہر میں بھی جا کر جا کر جا کرنا پسند نہیں کرتے وہ ہمیشہ چاہتے ہیں اپنے گھر کے اردگردی جو ہوگا وہ جو اپنے گھر کے پاس والا جو علاقہ ہے اسی کے اندر وہ کام کریں تاکہ وہ اپنے گھر کے قریب رہ سکے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے وطن میں تو کام کرنا پسند کریں گے اگر دوسرے ملک میں جا کر ان کو کام کرنے کی اپورچنٹی ملے تو وہ بھی نہیں لیتے کیونکہ وہ صرف اپنے ملک کے اندر رہنا پسند کرتے تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنے گھر اور وطن سے جو ہوتا ہے وہ محبت زیادہ ہوتی جس وجہ سے وہ مزدور جو ہوتا ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جو ہوتا ہے وہ موف تہیں گے ہوتا ہے اس کے بعد ہے حکومت کی پابلنی ہے اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ ادر کنٹری میں جاتے ہیں تو ویزا پالیسی جو ہوتی ہیں اس پر عمل کرنا پڑتا ہے اور ہر ملک میں جا کر آپ کام بھی نہیں کر سکتے ان کی پالیسی کے مطابق آپ کو چلنا پڑتا ہے اپنے ملک کی پالیسی کے مطابق چلنا پڑتا ہے اور کچھ ممالک ہیں کچھ ایریاز ایسے ہوتے ہیں جہاں پر حکومت کی طرف سے پابندی ہوتی ہے کہ وہاں پر آپ نہیں جا سکتے ہیں رسٹرکشنز ایریا یعنی ڈرسٹرکشن میں ممالک ہوتے ہیں اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض ممالک میں ایسی پولیسیاں چاہ رہے ہوتی ہیں وہ آپ کے ملک سے جلے پر لینا جوتا ہے وہ پسند نہیں کرتے اور کچھ ہمارے ملک کی پولیسیاں یا اپنے ملک کی ہوتی ہیں کہ وہ دوسرے ممالک میں جوتا ہے وہ بھیجنا پسند نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت کی طرف سے بھی بعض پولیسیاں جوتی ہیں وہ خارجہ پولیسیاں بنائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے ان پبندیوں کا آپ کو بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے بعد عبد امینی اور آدم استحقام کچھ ممالک سے ایسے ہوتے ہیں جہاں پر ہمیشہ ہی جوتا ہے وہ جنگ اور فساد کے جو حالات ہوتے ہیں وہ رہتے ہیں وہاں پر بھی مزدور جوتا ہے وہ جا کر کام کرنا جوتا ہے وہ فسند نہیں رہتا مزدور ہمیشہ اتنی جگوں پر جا کر کام کرنا فسند کرے گا جہاں پر امن و امان کے حالات ہوں اور جان اور مال کے دونوں کی حفاظت بھی ہو یہ نہ ہو کہ وہاں پر حالات ہویا کہ آپ جو ہیں وہ قراب ہوں اور آپ جو ہیں وہاں پر جا کر کام کرے گا تو مزدور جوتا ہے وہ ہمیشہ ان ایریاز میں جا کر کام کرے گا جہاں پر امن و امان کے جاؤں گے وہ حالات ہوئے اس کے بعد سماجی تاثر سماجی تاثر سماجی تاثر ہے آپ کے بعض ایریاز یہ بعض مظاہب ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر جوتا ہے وہ تاثر جوتا ہے پھر کا واریہ جوتی وہ زیادہ بائی جاتی ہے جس کے وجہ سے مزدور جوتا ہے وہاں پر کام کرنا پسند نہیں گردہ اس کے بعد ہے مزدوروں کا غیر تربیت یافتہ باز کا یہ ہوتا ہے کہ مزدور جوتا ہے وہ غیر تربیت یافتہ ہوتا ہے یعنی کہ اس کو کوئی بھی کام جاتا ہے صرف مزدوری ہوتا ہے لوڈنگ ان لوڈنگ وغیرہ یا کچھ اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں جو وہ کسی بھی جگہ پر جوتا ہے وہ کر سکتا ہوتا ہے تو وہ پھر اپنے ایریاز میں ہی کرتے ہیں کیونکہ اگر ادر کنٹری میں جائے گا میں بھی اس کو وہ یہ والا جو کام ہو جتنا محافظہ وہ یہاں پر لے رہا ہو اتنا ہی محافظہ جو اس کو دوسرے کنٹری کے اندر جو گا وہ ملے گا تو اس لیے اگر مزدور غیر تربیت یافتہ ہوگا تو پھر اس کا ایک جگہ سے دوسری جگہ پر موک کر نہ بھی جو گا وہ فائدہ مند نہیں ہوتا اس کے بعد اب بہتر مواقعوں سے لایل بھی ہے بہتر مواقع بہتر مزدور کو پتا ہی نہیں ہوتا ہے کہ جس جگہ پر وہ کام کر رہا ہے جس مقام پر وہ کام کر رہا ہے اس سے بہتر اپرچورٹی جو ہے وہ دوسرے مقام پر جوتی ہے وہ موجود ہوتی ہے اگر اس کو نہیں بتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ محنت جو ہوگی جو مزدور جو ہوگا وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر موک نہیں کرتا اسی لیے کسی بھی ملک کے اندر روزگار دفاتر کا جتنا زیادہ روزگار دفاتر ہوگی جس سے مزدور کو پتا چلے گا کہ اس کے پورے ملک کے اندر یا ادر کنٹریز کے اندر جو 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 ہیں وہ کتنی زیادہ ہیں اور کون کونسی ہے اور اس کے لیے مناسب کونسی ہوتی ہے تو اسی لیے روزگار کے دفاتر کا قائم ہونا جوتا ہے وہ ضرور پتا ہے تو اگر مزدور کو بہتر مواقعے کے بارے میں نہیں بتا ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا مزدور جو گا جس جگہ پر وہ کام کر رہا گا اسی جگہ پر وہ کام کرتا رہے گا دوسری جگہ پر جو گا وہ شفٹ نہیں ہوگا تو دیو سٹوڈنس یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر کہ محنت کی حرکت پذیری میں رکاور ڈالنے والے اوامل کونسے کچھ اوامل ایسے ہوتے ہیں جو مزدور کو محنت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر موو کرواتے ہیں اور کچھ اوامل ایسے ہیں جو مزدور کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جانے سے روکتے ہیں وہ یہ سارے اوامل ہیں آپ کے پاس سب سے پہلے تھا زبان اور طرز معاشر تھے یہ لینگویج جو ہوتا ہے اور رہن سہن جو ہوتا ہے یہ بڑا فیکٹ کرتا ہے مزدور کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر شفٹ ہوتا ہے رسم و رواج ہے ذرائع نقلوں میں ٹرانسپوٹیشنز ہیں اگر سوہلت ہوگی تو مزدور موو کرے اگر نہیں ہے تو پھر موو نہیں کرے مذہبی اختلافات ہے بعض کا جو ہوتا ہے مذہبی اختلافات بھی ہوتے اور کچھ لوگ جو ہوتے کچھ مزاہے والے جو ہوتے دوسرے عدر مذہب والی جگہ پر جا کر کام کرنے کو پسند نہیں کرتے اپنے گھر اور وطن سے بعض لوگوں کو محبت ہوتی ہے وہ اس جگہ کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتے اس وطن کو اپنے ملک کو جو ہوتا ہے وہ چھوڑ کر عدر کرٹری کے اندر جا کر کام کرنا پسند نہیں کرتے اس وجہ سے بھی مزدور جو ہوتے ہیں وہ اپنے قریبی جو گھر ہوتے ہیں اپنے گھر کے قریب جو ایریاز ہوگا وہاں پر کہاں پر نبساند باز کا حکومت کی کچھ پابندیاں نہیں ہوتی ہیں اور کچھ ممالک میں بدعمل نہیں اور عدم اس طرح کہاں ہمیں وہاں پر مر کر جو ہوتا ہے موف کر نبساند نہیں کہتا سماجی تاثر کی بنا پر مزدور ایک جگہ سے دوسری جگہ پر شفٹ نہیں اتھر مزدوروں کا اگر غیر تربیت یاپتا ہے تو وہ پھر جائے ایک پیشہ سے دوسری پیشہ دوسرے سے پہلے پیشہ میں تھی ہیں تیسرے میں چلا جائے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور باز کا مزدور کو بہتر مواقعہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ اس سے اچھی اپرچونٹی جو ہوتی سائٹس پر جو ہے وہ مل سکتی ہے تو اس وجہ سے مزدور جو ہوتا ہے اسی جگہ پر کام کرتے رہتے ہیں تو یہ تھا مہارا آج کا لیکچر اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ